اسلام علیکم ڈیا فرینڈ سٹارٹ کرتے ہیں رائٹ اٹریل پریشر کرو کو جسے جی وی پی بھی کہتے ہیں جی وی پی کا کیا مطلب ہے جوگیولر وینس پلس یہ جوگیولر وینس پلس جو ہے یہ دراصل اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو رائٹ اٹریم ہے اس کے اندر کیا پریشر ہے یہ ہے جوگیولر وین اور یہ ہے رائٹ اٹریم اس کے بعد یہ ہے رائٹ وینٹریکل جو رائٹ اٹریم کا پریشر ہے یہ دراصل ریپین کرتا ہے اس جوگیولر وین کے جو پلس ہے اس پہ کیوں ریپین کرتا ہے جو جوگیولر وین ہے اس میں کوئی ویلو وغیرہ نہیں ہوتے اس کے اس وین کے اندر کوئی ویلو وغیرہ نہیں ہوتے بلار ڈریکٹل ہوتا ہے اس رائٹ اٹریم کے اندر جو رائٹ اٹریم کا پریشر ہے وہ سین ہوگا اس جوگیولر وین کے اندر اگر اس جوگیولر وین کا پلس لیا جائے سین پلس ہوگا سین پریشر ہوگا جو رائٹ اٹریم کے اندر ہے اب اس کو گراف کے اندر دیکھتے ہیں گراف کے اندر جو اے ویو ہے یہ جو آپ کو اے ویو دکھائی دے رہا ہے یہ اے ویو یہ اے ویو اس وقت بنے گی یہ دیکھیں دوبارہ دیکھیں یہ جوگیولر وین ہے بلار ڈریکٹل ہوا ہے اس رائٹ اٹریم کے اندر اور یہ ہے رائٹ وینٹریکل جب رائٹ اٹریم نے کونٹریکٹ کی ہے جب رائٹ اٹریم نے کونٹریکٹ کی ہے جو اس کے اندر رائٹ اٹریم کے اندر پریشر ہے تو اس رائٹ اٹریم نے کونٹریکٹ کی ہے اس سے جو ویو بنی ہے وہ ویو اے بنی ہے دیکھیں ایک اے سے لئے آپ اٹریہ رائٹ اٹریم نے کونٹریکٹ کی ہے جب رائٹ اٹریم نے کونٹریکٹ کی ہے تو اس سے جو ویو بنی ہے وہ اے وے بنی ہے یہ depend کرتا ہے جوگیولر وینس پالس پہ اس لیے depend کرتا ہے کیونکہ ویل وغیرہ نہیں ہوتے ایک تو بلائے ڈریکٹلی انٹر ہوتا ہے اس رائٹ ایٹم کے اندر جو رائٹ ایٹم کے اندر پریشر ہوگا وہی سیم پریشر ہوگا اس جوگیولر وین کے اندر اس جوگیولر وینس پالس سے ہمیں رائٹ ایٹم کے اندر جو پریشر ہے اس کا پتہ چلتا ہے جو اے ویو ہے اے ویو دراصل اس وقت بنتی ہے جب رائٹ ایٹم جو ہے وہ کونٹریکٹ کرے جب ایٹم کی کونٹریکشن ہوتی ہے تو اس سے اے ویو بنتی ہے یہ دوبارہ دیکھیں یہ اے ویو یہ کب بنے گی یہ ویو اس وقت بنے گی جب اے ویو کونٹریکٹ کرتا ہے جب اے ویو نے کونٹریکٹ کی ہے تو اس سے جو ہے اے ویو بنی ہے اے ویو کیسے بنتی ہے ایٹیا کے کونٹریکشن سے یہ دیکھیں جو ای ویب ہے یہ دراصل اس وقت بنے گی یہ ای ویب جب ایٹیا جو ہے کونٹریکٹ کرتا ہے جب ایٹیا کونٹریکٹ کرتا ہے تو اس سے ای ویب بنے گی پھر سی ویب کو دیکھتے ہیں سی ویب کب بنے گی سی ویب اس وقت بنے گی دوبارہ بناتے ہیں اس کو یہ یوگیولر وین ہے یہ رائٹ ایٹرم ہے اس کے بعد یہ ہے رائٹ وینٹریکل جب رائٹ وینٹریکل اس کو دیکھیں سی ویب کو دیکھیں سی ویب اس وقت بنے گی جب رائٹ وینٹریکل کونٹریکٹ کریں اس کے اندر جو بلڈ ہے رائٹ وینٹریکل کے اندر جب یہ کونٹریکٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ جو ویلو ہے یہ ٹرائکیسپر ویلو یہ ٹرائکیسپر ویلو جو ہے یہ بلج کرے گا ایٹیم کی طرف یہ دوبارہ دیکھیں جب یہ وینٹریکل جو ہے کونٹریکٹ کرتا ہے تو یہ جو ٹریکیسپیڈ ویلو ہے یہ بلج کرے گا اس پہ پریشر پڑے گا جب پریشر پڑے گا یہ بلج کرے گا رائٹ ایٹیم کی طرف دوبارہ صاف کر کے بناتے ہیں یہ ہے جوگیولر وین اور یہ ہے رائٹ ایٹیم یہ ہے رائٹ وینٹریکل اور یہ ہے ٹریکیسپیڈ ویلو جب رائٹ وینٹریکل نے کونٹریکٹ کی ہے رائٹ وینٹریکل نے جب کونٹریکٹ کی ہے تو اس سے پریشر پڑے گا اس ویلو پہ جب اس ویلو پہ پریشر پڑے گا یہ جو ٹریکیسپیڈ ویلو ہے یہ اندر کی طرف بلج کرے گا اس رائٹ ایٹیم کی طرف بلج کرے گا دیکھیں جب رائٹ وینٹریکل جو ہے کونٹریکشن کرتا ہے تو اس سے جو ٹریک ایسپر ویلو ہے اس پہ تھوڑا سا پریشر پڑھنے سے یہ ٹریک ایسپر ویلو جو ہے رائٹ ایٹم کی طرف جو ہے بالج کر جاتا ہے جب رائٹ ایٹم کی طرف بالج کرتا ہے تو رائٹ ایٹم کا جو پریشر ہے وہ انکریز ہوتا ہے تو اس سے سی ویب بنے گی سی ویب کب بنے گی سی ویب اس وقت بنے گی جب رائٹ وینٹیکل کونٹریکشن کرے جب رائٹ وینٹیکل کونٹریکشن کے دوران یہ جو ٹریک ایسپر ویلو ہے یہ بالج کر جائے رائٹ ایٹم کی طرف اور رائٹ ایٹم کا تھوڑا سا پریشر جو ہے انکریز ہو جاتا ہے اس ٹریک ایسپر ویلو کی بالج کرنے سے جیسے سی ویب بنے گی سی ویب کب بنے گی سی ویب اس وقت بنے گی جب رائٹ وینٹیکل کونٹریکشن کرے رائٹ وینٹیکل جب کونٹریکشن کرے تو اس کے ساتھ جو ٹریک ایسپر ویلو ہے وہ بلج کر جائے رائٹ ایٹم کی طرح یہ دیکھیں سی ویو اس وقت بنے گی جب رائٹ ونٹریکل کونٹریکشن کرے رائٹ ونٹریکل کونٹریکشن سے جو ٹریک ایسپیر ویلو ہے وہ بلجنگ کر جائے رائٹ ایٹم کی طرح یہ دوبارہ دیکھ لیں یہ رائٹ ایٹم ہے یہ رائٹ ونٹریکل ہے جب اس نے رائٹ ونٹریکل نے کونٹریکٹ کی ہے یہ ٹریک ایسپیر ویلو جو ہے bulge کر جائے گا اس right atom کے اندر جب right atom کی طرح bulge کر جائے گا تو right atom کا pressure جو ہے increase ہوگا تو اس سے جو c wave ہے یہ بنے گی یہ x wave کب بنے گی یہ x wave دراصل x descent wave ہے decent مطلب کے نیچے یہ x descent wave جو ہے اس وقت بنے گی یہ دیکھیں right atom ہے اور یہ ہے رائٹ وینٹریکل جب رائٹ وینٹریکل اس نے جب کونٹریکٹ کی ہے تو اس سے سی ویب بنے ہے اور یہ رائٹ وینٹریکل جو ہے جب ریلیکس ہوگا تو اس سے یہ جو ویلو ہے یہ سی ویب میں جو ہے یہ ٹریک ایس پر ویلو اوپر کی طرح بالج کر گیا ہے جس سے رائٹ ایٹ ایم کا پریشن انکریز ہوا ہے تھوڑا سا اس سے سی ویب بنی ہے یہی جو ایکسیڈیسن کے اندر یہ جو وینٹریکل ہے رائٹ وینٹریکل جو ٹریک ایس پر ویلو پہ جو پریشر تھا وہ جو ہے اب نہیں ہوگا تو جو ٹریک ایس پر ویلو ہے وہ نیچے کی طرف جو ہے بلج کرے گا اس کی طرف آئے گا جب یہ رائٹ وینٹریکل کی طرف ہوتا ہے تو رائٹ ایٹ ایٹ ایم کا جو پریشن وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس سے یہ ۱و بنے گی اب جوگیولر وینٹریکل سے بلڈ ایٹر ہوتا ہے رائٹ ایٹ 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 پریشن create انکریز ہونے سے اور جو والم آرہا ہے اس وین سے جو وین سے تو اس سے جو رائٹ ایٹم کا پریشر ہے وہ انکریز ہوگا تو اس سے بنے گا یہ وی ویو جب جوگیولر وین سے جب جوگیولر وین سے بلڈ انٹر ہوتا ہے اس رائٹ ایٹم کے اندر رائٹ ایٹم کا پریشر جو ہے انکریز ہوگا جب یہ رائٹ ایٹریم کا پریشر انکریز ہوگا تو اس سے جو ہے وی ویب بنے گی یہ وائی ویب ہے یہ کب بنے گی یہ وائی ویب اس وقت بنے گی یہ سین دیکھیں یہ جوگیلر وین ہے یہ وائیٹ ایٹریم ہے اور یہ ہے رائیٹ وینٹریکل جب رائیٹ وینٹریکل سے جو بلارڈ ہے یہ خالی ہو جائے رائیٹ ایٹریم کے اندر آئے تو اس سے جو ہے یہ وائی ڈیسنٹ جو ویب ہے یہ بنے گی وائیڈ ڈیسنٹ ویب میں کیا ہوگا جو ایٹریم کا پریشر ہے وہ کم ہوگا یہ وائیڈ ڈیسنٹ ویب ہے یہ اس وقت بنے گی جب رائیٹ ایٹریم سے بلارڈ جو ہے اس رائیٹ وینٹریکل کے اندر آتا ہے تو اس سے جو رائیٹ ایٹریم کا پریشر ہے وہ کم ہوگا کم ہوگا تو اس سے وائیڈ ڈیسنٹ ویب بنے گی ویب اے کس طرح سے بنتی ہے ویو اے جو ہے یہ دراصل ایٹیا کے کونٹریکشن سے بنتی ہے اور جو ویو سی ہے یہ کب بنتی ہے یہ جو رائٹ وینٹریکل ہے اس کے کونٹریکشن سے بنتی ہے جب رائٹ وینٹریکل کونٹریکشن کرتا ہے جو ٹرائکیسپیڈ ویلو ہے یہ بلج کر جاتا ہے رائٹ ایٹریم کی طرح یہ ٹرائکیسپیڈ ویلو بلج کرتا ہے تو اس سے رائٹ ایٹریم کے پریشر انکریز ہوتا ہے تو اس سے سی وی بنتی ہے پھر جو ہے right atom کے pressure جو ہوتا ہے کم ہوگا جیسے x decent آئے گا یہ x decent wave اس وقت بنے گا جب ایٹیا جو ہے relax کے اندر میں ہو جو right atom ہے right atom relax کے اندر ہو اور جو ventricle ہے وہ بھی relax کے اندر ہو اس میں blood آ رہا ہو تو اس سے یہ جو trikesper valve ہے یہ نیچے کی طرح bulge کرے گا جب نیچے کی طرح bulge کرے گا جو right atom ہے اس کا پریشر بالکل جو ہے ڈاؤن ہو جائے گا جیسے ایکس ڈیسینٹ ویب بنے گی اور جو وی ویب ہے یہ دراصل جو رائٹ ایٹیم ہے اس کے اندر جب بلڈ آئے تو اس کا پریشر انکرید ہو جائے تو اس سے وی ویب بنے گی اور جو وائی ڈیسینٹ ہے اس وقت بنے گی جب رائٹ ایٹیم سے بلڈ جو ہے انٹر ہوتا ہے جب رائٹ وینٹرکل کے اندر بلڈ آ جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی جو رائٹ ایٹیم کا پریشر ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے جیسے وائی ڈیسینٹ جو ویب ہے یہ بنے گی اگر اس کو ریڈ کر لیں جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہاں لکھا ہوا ہے جو جوگیولر وینس پلس ہے یہ دراصل اس میں جو اے ویب ہے یہ اے ویب اس وقت بنے گی جب ایٹیل جو ہے کونٹریکٹ کرتا ہے یہ دراصل نہیں ہوتا ایٹیل فیبریلیشن کے اندر سی ویب سی ویب جو ہے اس وقت بنے گی جب رائٹ وینٹریکل کونٹریکشن کرے اور جو ٹریکیسپر ویلو ہے وہ بلجنگ کر جائے رائٹ ایٹیم کے ساتھ یہ دوبارہ دیکھیں نا یہ رائٹ ایٹیم یہ رائٹ وینٹریکل ہے اس نے کونٹریکٹ کیا ہے اور جو ٹریکیسپر ویلو ہے وہ بلج کر جاتا ہے رائٹ ایٹیم کے ساتھ جیسے رائٹ ایٹیم کا پریشن انکریز ہوتا ہے اس سے سی وی بنے گی نیکسٹ جو ایکس ڈیسینٹ ہے ایکس ڈیسنڈ دراصل جو 80 ہے ریلیکس کی ہے اور جو ونٹریکل ہے اس نے بھی ریلیکس کی ہے تو جو ٹریکیسپر ویلو ہے وہ جو ہے رائٹ ونٹریکل کی طرف آ جائے گا یہ دیکھیں جب یہ جب رائٹ ونٹریکل ریلیکس ہوتا ہے تو ٹریکیسپر ویلو اس کی طرف آتا ہے کیونکہ یہاں پریشر کم ہو جاتا ہے اس لیے یہ اس کی طرف آتا ہے تو اس سے جو رائٹ ایٹرم کا پریشر ہے وہ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے جیسے ایکس ڈیسنڈ ملتا ہے ایکس ڈیسنڈ ہوتا ہے یہ ایبسنڈ ہوتا ہے جب ٹریکیسپر ریگرگیٹیشن ہو جو رائٹ ہارڈ فیلر ہے اس میں یہ ایبسنڈ ہوتا ہے جو وی ویو ہے یہ کب بنے گی جب رائٹ ایٹرم کا جو ہے پریشر انقرید ہو جائے رائٹ ایٹرم کا یہاں جو ہے پریشر انقرید ہو جائے اس کے ساتھ جو ٹریک ایسپیڈ ویلو ہے وہ بھی ابھی بند ہے بلاڈ انٹر ہو رہا ہے اس کے اندر اور ایسے 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 اس کا پریشر انقرید ہو رہا ہے تو اس سے جو ویو بنے گی وہ وی ویو بنے گی جو وائیڈ ڈیسینٹ ویو ہے وائیڈ ڈیسینٹ ویو اس وقت بنے گی جب وہ رائٹ ایٹم کا جو بلاڈ ہے وہ ایمپیٹی ہو جائے وہ بلاڈ آ جائے رائٹ وینٹریکل کے اندر تو اس سے جو رائٹ ایٹم کے پریشر ہے وہ ڈاؤن ہوگا اس سے جو ویو بنے گی وہ وائیڈ ڈیسینٹ ویو بنے گی وائیڈ ڈیسینٹ ویو جو ہے کونسٹریکٹیو پیرکارڈیٹس ہے اور اس کے ساتھ جو کارڈک ٹیمپونیڈ ہے ان کے اندر وائیڈ ڈیسینٹ ویو ہے یہ ایبسینٹ ہوتا ہے یہ کیوں ایبسینٹ ہوتا ہے دیکھیں یہ جو کارڈک ٹیمپونیڈ ہے ٹیمپونیڈ کا مطلب ہے کارڈک ٹیمپونیڈ یہاں جو پیرکارڈیم ہے یا فلیور فل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ونٹریکل ہے وہ ریلیکس نہیں ہوتا جب ونٹریکل ریلیکس نہیں ہوتا تو رائٹ ایٹم والا بلڈ ہے وہ ایمپیٹی نہیں ہوتا رائٹ ونٹریکل کے اندر تو اس میں کارڈک ٹیمپونیڈ کے اندر جو وائی ڈیسن ویو ہے یہ نہیں بنے گی جو اے ویو ہے یہ کب نہیں بنے گی ایٹریکل فیبریلیشن کے اندر اور جو ایکسی ڈیسن ویو ہے یہ کب نہیں بنے گی رائٹ ہارڈ فیلیر کے اندر میٹرل ریگرگیٹیشن کے اندر اور جو وائی ڈیسن ہے یہ اس وقت نہیں بنے گی جب کارڈک ٹیمپونیڈ ہو یہ ہے جوگیولار وینس پالس اس سے ہمیں پتہ جلتا ہے جو رائٹ ایٹریکل پریشر ہے وہ کتنا ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تھانک یو فار یور اٹینشن